تو اب اپنے زمانے کے امام سے ہم اپنے اس تعلق کو کیسے مضبوط کریں وہ اتنا اعتماد کہاں سے لے کر آئیں جیسے ابو الاسا نے اسفحانی کا تھا جیسے آیت اللہ بروجردی کا تھا جیسے طرح اور صاحبان ایمان کا ہوتا اس کے کچھ طریقے علماء نے بتائیں کہ ہم یہ دوری کیسے ان سے اپنی کم کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا با آواز بلند کرنے چاہیے امام کے لیے جتنی بھی دعا آپ کریں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا تعلق اور ارتباط امام سے بڑھتا جائے گا ایک تو دعا کرنی ہے اور اس کے اندر بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کو با آواز بلند ان کے لیے دعا کی جائے با آواز بلند اور دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ گناہوں سے جتنا زیادہ آپ بچیں گی اتنا ہی زیادہ امام زمانہ کے قریب ہوتی جائیں گی جب ہی باقاعدہ نعرہ لکھ کے بہت سی جگہ پر لگایا جاتا ہے اللہم عجل لیولیک الفرج یعنی گناہ انجام نہ دو اس کے دوسرے معنی یہی یہ جو آپ دعا کرتی ہیں اس کے معنی اصلا یہ ہیں کہ اس سے ظہور نزدیک ہوگا کہ امام زمانہ کے اتنے صالح افراد جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور وہ صالح افراد گناہ چھوڑ کر ہی صالح بن سکیں گے تو تب امام کا ظہور نزدیک ہوگا یہ ان سے قریب جانے کا سبب بنے گا گناہوں کے ساتھ امام سے قریب نہیں آسکتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے آیت اللہ بہجتی کہتے تھے کہ ظہور کے بعد وہ افراد جنہوں نے زمانہ غیبت کے اندر ثابت قدم رہے ہوں گے امان پر ان پر خاص طور پر ظہور کے بعد لطف و عنایت کی جائے گی یعنی اگر آپ نے یہ غیبت کا زمانہ بہت اچھے طریقے سے گزار لیا تو دیگر تمام افراد کی نزبت ایسے افراد سے بہت امتیازی سلوک کیا جائے گا ان لوگوں نے بہت اس زمانے پور آشوک کے اندر اپنے آپ کو اپنے ایمان کو صحیح و سالم بچا کر لے گئے ان پر خصوصی عنایت کی جائے گی ان پر خصوصی الطاف جو ہیں اپنے نچھاور کیے جائیں گے یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت سب سے خوش قسمت کون ہوگا سب سے خوش قسمت تو علماء فرماتے ہیں کہ ظہور کے بعد جو شخص بھی اطاعت الہی کرتا ہوا نظر آئے گا وہ سب سے خوش قسمت ہوگا یعنی جتنی زیادہ آپ احکامات پروردگار کے اوپر اس زمانے غیبت کے اندر عمل کرتی جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ظہور ہو جائے گا تو ایسے افراد انتہائی خوش قسمت تصور کیے جائیں گے یعنی انہوں نے زمانے غیبت کو اس طرح سے نہیں گزارا اس طریقے سے لا پروہ فازق و فاجیر بدکار افراد گزارتے تھے انہوں نے اپنے اس غیبت کے زمانے کو بھی اس طرح سے کہ اپنے زمانے کا امام موجود ہے چھیک ہے کہ آنکھوں سے ہی تو غائب ہے نا لیکن اس میں تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا اور یہاں تک لے کر آگئے تو یہ بہت خوش نصیب افراد شمار ہوتی ہیں تو امام سے ارتباط کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ امام زمانہ سے بہت زیادہ ان کو دعاوں کے اندر ان سے توصل کیا جائے ان کو پکارا جائے کیونکہ جو بھی ان کو پکارتے ہیں تو امام ان پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں والدین سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں آغا بہجت فرماتے تھے امام زمانہ آپ کے والدین سے زیادہ آپ کے اوپر مہربان ہوں گے اگر ہم ان کو غیبت کے زمانے پکاریں گے ان سے استغاثہ جو ہے وہ کریں گے یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ امام زمانہ نے شکایت بھی کی تھی آقا مدنی کو آیت اللہ مدنی کو کہ جب نماز کے بعد آیت اللہ مدنی نے خود لوگوں کو بتایا کہ زمانے کے امام آئے تھے اور مسجد سے نماز جماعت کے بعد جب اٹھ کر جا رہے تھے تو امام نے فرمایدہ دیکھو یہ میرے شیعہ میرے ظہور کی دعا کیے بغیر ہی اٹھ کر جا رہے ہیں باقاعدہ شکایت کی تھی تو دعاؤں اور اسکار سے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے اور کچھ علاوہ نے جو سب چیزیں بتائی ہیں کہ کونسی دعایں اور اسکار امام سے رابطے کو مضبوط کرواتے ہیں ان میں دعا ندبہ ہے دعا غریق ہے دعا اہد ہے دعا فرج ہے امام زمانہ سے استغاثہ ہے ایک صلاوات مخصوص ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لئے آپ کو مل جائے گی کتابوں میں زیارت عالی حسین ہے زیارت روز جمعہ ہے اور تین الگ سے دعائیں اور بھی ہیں اللہم رب نور العظیم والد ہوا اللہم رزقنا توفیق تعا و بود الماسیہ والد ہوا اور تیسری ہے دعا معرفت اللہم عرفنی نفسک تو یہ کچھ خاص توصل اور ارتباط کی کچھ خاص زیارتیں ہیں کچھ دعائیں ہیں یہ بھی امام زمانہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی جتنا تعلق جتنا ان چیزوں کو آپ کرتی جائیں گی ان کو پڑھتی جائیں گی ان پر عمل کرتی جائیں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا امام سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی امام کے اوپر اعتماد آپ کا ایمان آپ کا اعقان بڑھتا چلا جائے گا یہی وجہ ہے کہ دو بلکہ تین چیزیں اور بھی ہیں جو امام نے خاص طور پر تعقید کی ہیں ان میں ایک نماز شب ہے زیارت آشورہ ہے اور زیارت جامعہ ہے جس پہ امام نے باقاعدہ ان سے کہا ایک سید احمد بہشتی کہ تم نماز شب کیوں نہیں پڑھتے تم زیارت آشورہ کیوں نہیں پڑھتے تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے تو یہ تینوں عبادات بھی امام سے ارتباط کا اور ان سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے یہ تین چیزیں بھی اور باقاعدہ آقا بہجت کہتے تھے کہ نجف اور کربلا میں جب ہم ہوتے تھے تو طالب المو کے لیے ہر شب جمعہ زیارت جامعہ کا پڑھنا لازم تھا یعنی اس طالب المو نے ایک لحاظ سے اس اسادزہ کی طرف سے بھی تاقید ہوتی تھی اور طالب المو نے اپنے اوپر بھی اس کو لازمی قرار دیا تھا ایک تو زیارت جامعہ لازمی پڑھتے تھے اور اس کے علاوہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے یہ دو دعائیں علال خصوص یہ امام سے تعلق خاطر کو بہت مضبوط کرتی روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم شب جمعہ اور خود یہ امام کا جو دیکھیں غائب ہونا اتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے لیکن اس مصیبت سے بچنے کے آقا عیداللہ بہجت فرماتے تھے کہ دو طریقیں حقیقتاً مصیبت تو ہے نا بہرحال کہ آپ کا امام آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور غائب ہے ہم ان سے اپنے ہم کو دیکھ نہیں پاتے ہیں ہم ان سے مل نہیں پاتے ہیں ہم اپنے آرزحال نہیں کہہ پاتے ہیں وہ فرماتے تھے دو عامال ایسے ہیں ان میں ایک ہے سور مومنون کی تلاوت سور مومنون کی تلاوت سے اس مصیبت کو دور کیا جا سکتا ہے سور مومنین کی تلاوت اگر مومنین بکسرت کرنا شروع کریں تو امام زمانہ کے ظہور میں بہت جلد ہو سکتی بہت جلدی ہو سکتی اور دوسرا فرماتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا خود امام زمانہ کے لئے صدقہ دینا اور ویسے بھی صدقات انسان جتنا زیادہ نکالے گا اتنا ہی زیادہ ظہور کی رہا قریب ہوگی اس مصیبت سے انسان نکلے کیونکہ دیکھیں صدقہ مصیبت کے لئے نکالا جاتا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ کا آنکھوں سے غائب ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے تو اس مصیبت کے لئے صدقہ کیوں نہیں نکالتے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اور چیزوں کے لئے اور بیماریوں کے لئے اور مشکلات کے لئے صدقہ نکالتے ہیں اس سے بڑھ کر تو کوئی مصیبت ہی نہیں کہ آپ کا زمانہ کا امام آپ کی نگاہوں سے غائب ہے اس کے لئے صدقہ نکالی اس مصیبت سے بچنے کے لئے صدقہ نکالی اور سور مومن ان کی دلاوت تو اور ان سے اپنے خاطر کو بڑھانے کے لئے ایک چیز اور جو کہ ڈاکٹر سید فازل ملانی ڈاکٹر سید فازل ملانی آیت اللہ سید محمد حادی ملانی جو مرجے تھے اور آیت اللہ خوئی اور دیگر بہت بڑے بڑے فوقاہ کے اسادزہ میں سے تھے وہ یہ فرماتے ہیں سید فازل ملانی فرماتے تھے کہ میرے جدہ امجد سید محمد حادی ملانی وہ یہ فرماتے تھے کہ روزانہ پانچ منٹ خصوصی طور پر اپنے زمانے کے امام کے لئے وقف کرو پانچ منٹ صرف یعنی کم سے کم چیز بتائی ہے کہ انسان کم سے کم پانچ منٹ تو نکالی سکتا ہے ان پانچ منٹ کے اندر اپنے آپ کو حضرت حجت کا ملازم اور خادم سمجھو اور خادم سمجھ کے اور ملازم سمجھ کے وقف کر دو ان کے مشن کے لئے کام کرو ان کے جو بھی ان کے فرمودات ہیں ان کی غیبت میں کیا ذمہ داری ہیں آپ کو ادا کرنی چاہیے اس کے مطابق عمل کرو روزانہ پانچ منٹ جس طریقہ سے کوئی غلام ہوتا ہے اپنے آقا کی خدمت میں چشم عبرو کا منتظر ہوتا ہے جو حکم دیں گے میں اس دوران کروں گا تو کم سے کم روزانہ پانچ منٹ نکالو صرف اور اپنے آپ کو امام زمانہ کا خادم اور ملازم سمجھ کے کام کرو اور پھر اس پیریٹ کو گزارتے بھی چلے جاؤ پھر چوبیس گھنٹے کا پیریٹ بھی مسلسل طور پر بھی اپنے آپ کو چاہو تو امام زمانہ کا خادم سمجھ سکتے تو فرماتی ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو یقینی طور پر تم ان کی نگاہ میں مورد تائید اور مورد انعیت قرار پا ہوئی کہ کوئی ملازم ہو وہ بہت زیادہ خدمت کے اوپر کاربند ہو ہر وقت کسی کی خدمت پر کمر بستا ہو تو اپنے آقا کی نگاہ میں کتنا مقام محاصل کر لیتا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اپنے دعاوں میں بھی ان کو وسیلہ قرار دو جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مالی مشکلات ہوتی ہیں اقتصادی مشکلات ہوتی ہیں آیت اللہ محمد علی ناصری نے بھی جو ماہر عمضان کی مناسبت سے ایک درس اخلاق وہاں پہ دیا تھا اس فہان میں اس میں بھی یہ کہتا تھا کہ مالی اور اقتصادی مشکلات کی حل کے لیے بھی امام زوانہ کو پکارو یعنی جتنی بھی ہماری ضروریات ان سے توصل اختیار کرو تو حتیٰ کہ علماء یہاں تک فرمات لیں کہ اپنی واجب نمازوں تک میں بھی حضرت حجت سے توصل کرو آیت اللہ بحجت سے کسی نے سوال پوچھا تھا باقاعدہ کہ کیا کریں کہ ہم احکامات خدا جو ہیں خاص طور پر جو نماز ہے ان کی بجاوری میں ہمیں خشو خضو نہیں آ پاتا ہے تو آیت اللہ بحجت نے فرمایا کہ نمازوں سے پہلے اپنے زمانے کے امام سے توصل کرو یہ توصل تمہارا نمازوں میں خشو خضو کو بڑھا دے گا خشو خضو بڑھا دے گا مثلا اس سے پہلے السلام علیکہ یا صاحب الاسر و الزمہ کہی اور نماز شروع کر دیجئے اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سید عبدالحادی شیرازی ان کا یہ طریقہ تھا کہ نمازوں سے پہلے ہمیشہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہتے تھے اور پھر نماز شروع کرتے تھے یہ ایک توصل ہے چاہے وہ درود کے ذریعے توصل ہو چاہے وہ سلام کے ذریعے توصل ہو چاہے زیارت کا ایک چھوٹا سا جملہ کہ السلام علیکہ کہا اور امام کا نام لے دیا امام حسین کا نام لے دیا یہ بھی ایک توصل اور اس کے بعد نماز شروع کر دی جائے یہ کوئی نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے لیکن ایک توصل کا ایک طریقہ ہے خوشو خوضو بڑھانے کے لیے وہ فرماتے ہیں جس طریقہ سے ایک بچہ کبھی کسی محفل میں جب داخل ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ تو سب لوگ اس باپ کی وجہ سے بچے کی بھی عزت کرتے ہیں اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اس بچے کو پیار کرتے ہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں اب جو بھی بزم خدا میں حاضر ہونا چاہے اسے بھی چاہیے کہ کسی بڑے مزرگ مقرب الہی کے ساتھ حاضر ہو جائے اور امام زمانہ سے بڑھ کر حقیقی باپ اور کونسا ہوگا تو ان کا توصل کریں ان کا نام لیں گویا ایک لحاظ سے ان کی انگلی پکڑیں اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیں وہاں پر آپ کو وہی احترام ملے گا جتنی کمیاں ہیں اور کوتائی ہیں وہ ساری معاف اور درگزر کر کے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اس کی بارگاہ میں جب بھی پیغمبر وہ جو جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ آنا و علیون ابا و حاضح میں اور علی امت کے دو باپ ہیں تو ان باپ جو امام وقت ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے امت کا تو ہم ان کے وسیلے سے ان کے توصل سے بارگاہ خداوندی میں حاضری دیں گے اور اپنی تمام کمیوں کو تمام خرابیوں کو اپنی تمام جتنے بھی نقائص ہیں اس کے ساتھ جب ہم بارگاہ ہلائی میں پیش ہوں گے تو ان افراد کے توصل کی وجہ سے لطف و کرم پروردگار کا بڑھے گا اور ہماری وہ نماز قبول کر لی جائے گی اور دوسری جب ہی یہ وجہ ہے کہ یہ جو ہے کہ ان سے توصل واجب نمازوں تک کے اندر جب ہی زیارت جامع کبیر جو ہے اس میں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَبِ مَوَالَتِكُمْ تُقْبَلُوا تَعَطُ الْمُفْتَرَضَ آپ آئیمہ کی محبت اور وسیلے ہی سے واجب نمازیں قبول ہوتی ہیں ہماری واجب عبادات قبول ہوتی ہیں یعنی آیت اللہ بحجت جب ہی فرماتے تھے کہ امام زمانہ سے جو توصل ہیں وہ نافلہ نماز کی طرح سے کہتے تھے جو یعنی امام سے جب آپ توصل کرتی ہیں ایسے ہی جیسے آپ نافلہ نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جب عصاق دنیا میں آنے والے تھے نبی خدا تو فرشتی حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے اور ان کو بشارت دی تھی جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر بہتر ہے جو ہم نے نمازوں کے درس میں بھی پڑھی تھی کہ وَحَبْنَ لَهُ عصاق وَيَاقُوبَ نَافِلَةً یعنی ہم نے عصاق و یعقوب کے وجود کو نافلہ قرار دیا تو جب عصاق اور یعقوب ابراہیم کے لئے نافلہ قرار پاسکتے ہیں تو امام زمان اور آئمہ اعتار بدرجہ اولہ نافلہ قرار پائیں گے تو بہرحال ہم ان ہستیوں پر درود و سلام کے ذریعے متوصل ہو سکتے ہیں اور نمازوں میں بھی اپنے خوشو خوضو کو بڑھا سکتے ہیں درود بھیجیں اور گویا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے تو یہ جب ہم اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور ان بزرگ ہستیوں نے ہمارے ہاتھ کو تھاما ہوا ہوگا تو یہ اپنی طرف کھینچ کر ہمیں علو اور بلندی ہی عطا کریں گے اچھا آیت اللہ بحجت بیچ میں بات آگئی تو یعنی اس کو خاص طور پر ہم نے سوچا تھا کہ بیان کروں گا کہ بعض جلسوں میں آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ بات پوچھ گئی ہے اور لوگ بھی عام طور پر بہت پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کچھ افراد ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہیں کیا ایسا کریں کہ وہ نمازی ہو جائیں تو آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ میں لوگوں کو ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے توصل کریں اور ان سے کہیں کہ مولا حسین آپ ان لوگوں کی ہدایت کر دیں اچھا کہنے کے میں نے لوگوں کو ایک مجمع میں یہ بات بتائی تو کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ آئے اور بڑی خوشی سے آ کر اطلاع دی کہ وہ تمام افراد نمازی بن گئیں جن کے لئے اس انداز سے توصل کر کے دعا کی گئی اللہ بحجت اللہ بحجت اللہ بحجت اللہ بحجت اللہ بحجت اور وہ یہ بھی فرماتے تھے آیت اللہ بحجت ایک اور چیز بھی فرماتے تھے کہ حرم معصومین کے جو جوار میں جو مدفون مومنین کے قبور ہیں بہت سے علماء بھی ہیں اس کے اندر بہت سے اصحاب آئماء بھی ہیں ان کی عروض سے بھی توصل کیا جا سکتا یعنی روزانہ اگر الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حرم معصومین جہاں جہاں جو حرم معصومین ہیں مثلا خود امیر المومن کے حرم کے اطراف میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء آیت اللہ خوئی کی قبر بالکل سامنے ہیں اور حرم امام بیسے اور بہت سارے وہاں پہ تو تین سو سے زائد پانچ سو یا سات سو یا بڑے بڑے علماء تو وہاں پر نجفی کے اندر مدفون ہیں ان کی عروض کے لیے ایک الحمد اور سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھا جائے اور اسی طریقہ سے مشہد میں جو ایک زیر زمین قبرستان وہاں کتنے بڑے بڑے علماء اور شہدہ کی قبور ہیں باقاعدہ جو ہے وہاں پر بھی اس کو ضرور جانا چاہیے کہ جب بھی مشہد زیارت کے لیے جائیں اس قبرستان جو زیر زمین ہے بالکل وہاں ضرور جائیں اور اسی زیر زمین قبرستان سے ہوتے ہوئے جو سب سے قریب ترین امام کی قبر تک پہنچنے کی جگہ ہے وہ بھی اس زیر زمین قبرستان سے ہوتے ہوئے جاتی ہے بہت کم لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں تو بہرحال وہاں جا کر ان قبور کے حوالے سے جو ہے وہ توصل کیا جائے اور دعا کی جائے اسی طریقے سے مثلاً یا جیسے کہ امام رضاہی کے سیند کے اندر آیت اللہ بہائی کی قبر بھی ہے یعنی حرم کے اطراف کے اندر جتنے بھی مومنین کی قبور ہیں یہ بھی اتنی بابرکت ہو گئے ہیں اطراف حرم میں مطفون ہونے کی وجہ سے کہ ان سے بھی توصل کیا جا سکتا اور ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی اسی طریقے سے معصوم قوم کے اطراف میں جو قبرستان شیخہ اس کے اندر زکریہ ابن آدام اور آئمہ کے کتنے اصحاب ہیں مطفون ہیں یہاں پر مرزا قمی قبر ہے کتنے شہدہ کے قبور ہیں یہاں پر تو ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی خود حرم ہے معصوم قوم کے اندر ہی کتنے بڑے بڑے بزرگ علماء اور مراجع کے قبور ہیں ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی فرماتے تھے کہ ان سے جب متوصل ہو کر مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو چے جائے کہ روح ملکوتی ہے امام حسین علیہ السلام سوچی کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جب یہ لوگ اتنے زیادہ دعاوں کی قبولیت کے سلسلے میں مددگار ہیں تو ان سے ارتباط بہانے کے لیے ان کا توصل اس کے علامہ علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے اپنے ارتباط کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے نیک آمال اور نیکیوں کو امام زمانہ علیہ السلام کو حدیعہ کریں اس سے آپ کو توفیقات کے ایسے خزانے آپ کو ملیں گے امام سے تعلق خاطر اتنا زیادہ بڑھے گا کہ آپ نے جتنے بھی واجبات ہیں آپ کے آپ جتنی واجب نمازیں پڑھ رہی ہیں واجب روزے رکھ رہی ہیں مستحب نمازیں مستحب روزے دیگر عبادات ساری نیکیاں یہ سارے کے سارے آپ حج ہیں جتنی اور توفیقات خیر یا آپ کو نصیب ہوتی ہیں سب کا سب آپ امام زمانہ علیہ السلام کو حدیعہ کر سکتی آپ خود حیران ہو جائیں گے دیکھیں عام طور پر بھی نیکیاں دوسروں کو حدیعہ کرنے کی عادت ڈالی اپنے مرہومین کے لیے خاص طور پر امام زمانہ کہ خود ایک تعقید ہے کہ وہ افراد جن کا اس دنیا میں کوئی والی اور وارث نہیں ہے اور انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے علال خصوص دماغ میں رکھتے ہوئے کہ امام زمانہ نے حکم دیا ہے ان کے لیے بھی سواب میں شریک ان کے تو کوئی والی وارث نہیں ہے دنیا سے ایسی چلے گئے کوئی ان کے لیے سور فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کے لیے آپ تمام نیک عمال ان کو بھی حدیعہ کریں ایسی ایسی توفیقات آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں حوض علمیہ قم کے ایک استاد نے بات نقل کی ہے کہ باوجود کوشش کے میں نماز شب کا پابند نہیں ہو پاتا تھا دیکھئے بہت سے لوگوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ ایسی کہ پڑھتا تھا لیکن پابند نہیں ہو پاتا تھا میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ آخر کیا ایسا ہو گیا وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک بچے نے مجھ سے پانی مانگا میری بس میں جو میری سیٹ تھی وہ بلکل اس جگہ پہ تھی جہاں کولر وغیرہ ہوتا ہے ہماری بسوں میں تو خیر ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا وہاں کی بسوں میں ممکن ہیں تو کولر کی قریب تھی بچے نے مجھ سے پانی مانگا میں نے گلاس بھر کر اس کو پانی دیا اور اسی وقت میں نے دل میں نیت کی کہ پروردگارہ اس پانی پلانے کا ثواب میرے والد مرہوم کی روح کو پہنچے وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات سے مجھے ایسی نماز شب کی توفیق ملی کہ پھر دوبارہ کبھی قضا نہیں ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب نہیں پتا کہ پانی پلانے کا کیا تعلق بنتا ہے نماز شب کی بابندی سے لیکن کیا ہے کہ میں نے اس طرح سے اپنے ثواب کو ہدیہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ توفیق مل گئے کہ میں نماز شب کا پابند ہو گیا تو آمال نیک کو کسی دوسرے کو ہدیہ کرنے سے بہت توفیقات ملتی ہیں تو سوچیں کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے ہدیہ کریں گی یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بحید خوراسانی بھی فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کا ایک ہدیہ پڑھ کر امام زمانہ کو اگر ہدیہ کیا جائے سورہ یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے تو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں حاصل ہو جاتی یعنی امام سے آپ کا تعلق خاطر وہ بڑھے گا اور اسی طرح سے آگئے آیت اللہ بحید خوراسانی بھی فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے گیارہ گیارہ مرتبہ اگر کوئی سورہ توحید پڑھے اور امام زمانہ کو یہ ہدیہ کرے تو یہ عمل آپ کی روح کے لئے اکسیر بن جائے گا اکسیر احمر وہ فرماتے ہیں سورہ کا یعنی جو سورہ ہے سورہ توحید کا امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا ایک خاص اثر ہے اور یہ ہدیہ کبھی امام کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا آپ خود بھی دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص روزانہ کی بنیاد پر آپ کو توفے تحائف روزانہ کی بنیاد پر کوئی کسی کو بھیجتا رہے تو آپ کے لئے خود بخود آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گی خود بخود اس کے لئے دل میں ایک تعلق خاطر پیدا ہوگا تو روزانہ کی بنیاد پر اگر امام زمانہ علیہ السلام کے لئے گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ توحید صبح و شام ان کا حدیہ کیا جائے نیک عمال کا بار بار حدیہ ان تک پہنچے خود بخود امام زمانہ کی ذات گرامی آپ کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے اور وہ اگر متوجہ ہوگا یعنی ایت ان کی شامل حال آپ کی ہوگی تو سوچی کہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بیڑا پار ہو جائے گا اچھا آیت اللہ وحید و خورہ سانی نے خاص طور پر قرآن کو حدیہ کرنے کا جو ثواب بتا ہے وہ ذرا آپ تھوڑا سا یہ سن لیجے تو بہت اچھا ہوگا مرینیت آمین رو اصلا در فکر نمی برود مرینیت با سیدشت و آدام یک ختم قرآن کو می حدیه کنیم و سید و شوحدا با حسین ابن علی خواهید یک ختم برآن کنیم حدیه کنیم به امام زین العابدین با او خواهید یک ختم برآن کنیم حدیه کنیم به امام هشتم با علی ابن موسن رضا معمی شبید همه تو در این ماه رمضان این کار رو بکنیم به دیگران هم بگیم همه تو قرآن رو شروع کنیم هر چه می توانیم بیشتر بهتر همه را حدیگ کنیم به صاحب العصر و زمان تو آپ نے دیکھا کہ ایسی ایسی توفیقات خیر آپ کو رصیب ہوں گی قرآن کو ہدیہ کرنے کے نیک عمال کو ہدیہ کرنے کا کہ انسان حیران ہو جائے گا تو اچھا یہ جو خاص طور پر نماز شب ہے اس کے متعلق بھی آیت اللہ بحجت فرماتے تھے کہ اس کا تو بھی ذکر ہوگا لیکن یہ سلائیڈ آگئے کہ اپنے حج اور عمرے کو بھی امام کے لیے انجام دیں اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ کریں نیابت بھی کی جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ نیابت نہ کریں بلکہ ان کو ثواب ہدیہ کریں تو ظاہری اور باطنی پستیوں سے اگر کوئی شخص نکلنا چاہے تو آیت اللہ بحجت یہ فرماتے تھے نہیں بلکہ ایک چیز اور اس کے اندر بیان ہو جائے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی درود جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ نمازوں کو ہدیہ کرنا قرآن کو ہدیہ کرنا آیت اللہ عبدالحسین امینی فرماتے تھے جو بھی شخص درود پڑھنے کے بعد واجل فرجہوں کا اضافہ کریں وہ اسے اپنی کتاب الغدیر کے ثواب لکھنے میں شریک کرتا ہوں پہلے بھی ایک دفعہ بات بیان ہوئی تھی تو کچھ اہباب نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ اس کا حوالہ کیا تو اس دفعہ ہم نے حوالہ بھی اس میں لکھ دیا اللہمہ عمینی کہ اس قول کو مرہوم ڈاکٹر سید جعفر شہیدی اور استاد محمد رضا حکیمی نے اپنی کتاب یادنامہ اللہمہ عمینی میں صفحہ تین سو پیتالیس پر اس کو نقل کیا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تبلیغ کا کہ جو بھی دروت پڑھے اس کے اندر واجل فرجہوں کا اضافہ کرتے تو کہتے ہیں میں اس کو اپنے ثواب میں شریک کرتا ہوں اسی طریقے سے اپنے تمام آمال کو امام زوانہ کو اس میں شریک کریں ان کو حدیعہ دیں پھر دیکھیں توفیقات خیر کس طرح سے ملتی تو وہ فرماتے تھے کہ ظاہری اور باطنی پستیوں سے اگر کوئی شخص نکلنا چاہے تو اس کے لیے جو کنجی ہے اور مفتاح توفیقات ہے وہ نماز شب ہم دیکھیں گناہوں کی وجہ سے تو امام زوانہ تک ہماری رسائی نہیں ہو پا رہی ہیں تو یہ فرماتے تھے کہ نماز شب کے اگر پابند ہو جائیں تو یہ ظاہری اور باطنی دونوں پستیوں سے آپ نکل جائیں گے اور اس کے نتیجے میں امام زوانہ سے مربوط ہو جائیں تو دیکھیں اصلا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ جب تک توبہ نہیں کریں گے گناہوں سے تب تک امام زوانہ کے لیے تیار نہیں ہو سکیں گے یہی تمام علماء اب تک کہتے آئے ہیں کہ واحد طریقہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے امام زوانہ کے ہم قریب ہو سکتے ہیں توبہ اگر کر لیں گے بعض اوقات ہم اپنے طور پر یہ سوچتے ہیں کہ کہاں ہم ہم سے کیسے ہم کیسے امام زوانہ قریب ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو بہت انسان بعض اوقات کم تر سمجھنے لگتا اور گناہوں کے باعث سمجھ میں بھی یہی آتا ہے لیکن اگر وہ اپنے اندر حقیقتاً انسان کے اندر اتنی استعداد رکھی گئی ہے اگر وہ چاہے تو خود کو آلہ اللہین پر لے جا سکتا ہے پرواز کر کے اور یہی انسان اگر قوس نزولی کے اوپر اتر آئے تو یہ اسفلہ سافلین کی اتا گہرائیوں کے اندر جا گرتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے دیکھا جائے تو کتے اور سور جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ جہنم میں آئیں گے ہی نہیں لیکن جو شقی اور ظالم ہیں یہ اتنے پست ہو گئے ہیں کہ کتے اور سور بھی جہنم میں نہیں آ رہے لیکن یہ ہمیشہ جہنم کے آگ میں جلیں گے اتنے زیادہ پست ہو جائیں گے تو اگر کوئی شخص اس ترک گناہان کرے اپنی اتنی کردار کے اندر بلندی پیدا کرے تو بڑی کرامات کا ظہور اس سے ہونے لگتا آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ سید عبدالکریم حائری جنہوں نے حوضہ علمی قوم کو قائم کیا تھا وہ یہ فرماتے تھے یعنی اتنی استعداد و صلاحیت پیدا ہو گئی تھی وہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص میرے پاس تھوڑی دیر بھی وقت گزار لے تو میں جان لیتا ہوں کہ اس میں کتنی علمی صلاحیت ہے کتنی قابلیت ہے کتنا اس نے درس پڑا ہوا ہے اس کی دینی معلومات کتنی تمام علماء عرفہ تک کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے کوئی بہت بڑے مقام پر فائز شخصی دعویٰ کر سکتا ہے کسی کو دیکھے اور اس کی علمی صلاحیت کا پتہ چلا لے تو یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ ارتباط کو پیدا کرتی ہیں ان کا بھی ارتباط اتنا زیادہ تھا کہ آیت اللہ عبدالکری میں ہائری جس وقت نماز پڑھاتے تھے تو سید شہدہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور ان سے توصل کیا کرتے تھے اور اس کے لیے اصلی خاک شفا کی بنی ہوئی ایک تسبیح کو اپنے عمامے کے اوپر رکھ کے نماز پڑھاتے تھے ان کے عمامے کے اوپر جو نظر آ رہی یہ خاک شفا کی تسبیح تو آئمہ سے توصل کے ساتھ گوئی تھا نا جیسے آپ کی خدمت ابھی اس سے پہلے بیان ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں حاضری تو کسی بزرگ کے ساتھ سہارہ لے کر اور کسی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اکرام ملے گا وہاں پر اور کمیاں ہماری جو ہیں اس کے باوجود ہمیں قبول کیا جائے گا آیت اللہ وعید خورسانی ایک بات اور بھی فرماتے ہیں کہ دیکھئے وہ کہتے ہیں ارتباط امام زمانہ سے کیسے مضبوط ہوگا ایک تو ہوگا تقوی سے جتنا تقوی زیادہ ہوگا کیونکہ فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام اسمت کبرہ کے حامل تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے ارتباط بھی اگر کوئی شخص کرنا چاہے وہ بغیر تقوی کے ہی ارتباط کر لیں ہم مقام اسمت پر تو خود تو فائد نہیں ہو سکتے دیکھا جائے تو کوئی مماثلت تو چیز ہونی چاہیے امام زمانہ سے اور ہمارے درمیان ایک گناہوں کے اندر مبتلہ غیلازتوں کے ساتھ اور ایک پاکو پاکیزگی کی انتہائی صفات کے حامل شخص سے کیسے ان کا اپس میں تعلق خاطر ہوگا وہ فرماتے ہیں تقوی کے ذریعے کم سے کم اسمت پر فائد نہیں ہو سکتے لیکن متقیدوں بن سکتے ہیں کیونکہ امام کے پاس ہے اسمت گبرا تو جس قدر آپ گناہوں سے دور ہوتی جائیں گی اسی قدر امام زمانہ سے قریب ہوتی جائیں گی تو ایک تو طریقہ یہی ہے جو کہ سب سے مین ہے کہ انسان تقویہ اختیار کر دوسرا فرماتے ہیں تلاوت قرآن جس قدر بھی ممکن ہو سکے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ تلاوت قرآن ان کو حدیعہ کرو یہی کہ گیارہ گیارہ مرتبہ سورة توحید یہ تو آپ بنا لیں یہ تو ذاتی طور پر بھی میں نے اس کو تجربہ کر کے دیکھا ایسی ایسی یعنی آپ سوچیں کہ آپ کو حاصل ہوں گی چیزیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ اس سے پہلے تو کبھی مجھے ان چیزوں کی توفیق نہیں تھی کہ جو وہ حاصل ہونے لگی یہ واقعاً بہت مجرب طریقہ ایت اللہ وحید خورسانی نے بتا ہے اور یہ آپ کے آما تمام آمال کو نورانی کر دے گا یہ طریقہ اور دیکھیں گناہوں سے اصلا دور ہونا ہی امام کی رضایت پیدا کر سکتا ہے جیسے کوئی آ کر لوگ کہتے تھے نا عطل اللہ بحجت سے بھی کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں امام کی تو کہتے تھے بھئی زیارت تو اتنا اسرار کیوں کرتے ہو اصل چیز ہے امام کا راضی ہونا اور ایک دفعہ اور انہوں نے اس میں بھی کہا تھا اپنے کہ اگر صرف زیارت کرنا اور دیکھنے کی حد تک بات ہے تو تو شمر بھی دیکھ رہا تھا امام کو دیکھنے تو کفاروں و شرقین بھی رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو اصلا معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخص کا کسی بھی شخص سے امام علیہ السلام راضی ہو جائیں یا ان کی زیارت سے کہیں زیارت بھی بہت بڑی فضیلت لیکن اصلا امام کا راضی ہونا اور ویسے قرانین نے کبھی رسول کے زیارت نہیں کی تھی لیکن پیغمبر ایسی ان سے اظہار کیا تھا کہ کبھی دیکھ بھی نہیں پائے تھے لیکن جب یمن واپس چلے گئے تھے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے یمن سے خدا رحمان کی خوشبو آتی اور ویسے قرانین تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دماغ میں رکھنا چاہیے اچھا پھر اس کے بعد امام زمانہ سے ارتباط کا ایک اور اہم طریقہ یہ ہے کہ آج کل کا جو غیبت کا دور ہے یہ شبہات کا دور ہے یہ شکوک و شبہات کا دور ہے یہاں آپ دیکھیں جتنے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ افراد جو کہ آج کل سوشل میڈیا وغیرہ سے دور ہیں ان کے اندر ایمان اعتماد یقان یہ زیادہ ہے بنسبت ان سے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مہار اس کے ہاتھ میں دے دی روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں بہت سارے فیس بک پیجز ایسے ہیں جو کہ بہت ساری چیزوں کو مشکوک بناتے ہیں یہ فضیلت بھی امام کی مشکوک ہے یہ زیارت ضعیف ہے یہ دعا ضعیف ہے حتیٰ کہ مسلمہ جو عقائد ہیں ان کو بھی ضعیف بنا بنا کے پیش کیا جارہا ہے تو کمزور عقیدے کے حامل افراد وہ بیچارے گمرا ہو جاتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں یہ بھی فضیلت شرک ہے یہ فضیلت غلو ہے یعنی ہر وقت یہ دعا یہ زیارت یہ تمام چیزیں سو بہت سے بوجھ بجھکڑ قسم کے افراد بھی ہر شخص اس کے اندر آگے بڑھ کے اپنے اپنا حصہ جو ہے ڈال رہا ہے بھات بھات کی اس کے اندر بولیاں بولی جا رہی ہیں تو ان عقائد کے شبہات سے نکلنے کا ظہر ہے انسان استعمال کرتا ہے ان تمام چیزوں کو تو عقائد کے شبہات سے نکلنے کا علماء نے ایک طریقہ بتا ہے بلکہ دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ دیکھیں بہرحال یہ ہے کہ صرف اور صرف مراجع عالم کے عقائد اور نظریات وہ آپ صرف معلوم کریں یہاں پہ ہر شخص مثلا سپر اسٹور موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ باہر ایک چھابڑی والے سے کوئی چیز اگر خریدیں تو آپ کہا جائے گا کہ اچھی بہتر جگہ سے لیتے بنسبت اس سے آپ نے کوئی گندی سندی مزہر صحت چیز خرید لی تو یہ علماء اور مراجع یہ سب سے زیادہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ نظریات اور عقائد میں انہی کی باتوں کو دیکھیں عام کسی چھوٹے موٹے سوشل میڈیا میں بیٹھنے والے کسی آدمی کی باتوں کے اوپر نہ جائیں یہی وجہ ہے کہ دیکھیں زمانہ غیبت میں یہ جو دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب قلوب سبت قلب یا سبت قلوب اولادین اگر سب لوگوں کے لئے دعا کریں تو اس کی تعقید کیوں ہیں آخری زمانے میں کیونکہ شبہات بہت زیادہ ایجاد کی جائیں گے لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جائے گا امام زمانہ پہ مشکوک ان کو بنایا جائے گا اور دیکھیں بہت زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ اس دعا کو بھی آپ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کے واجب نمازوں کے قنوط تک کے اندر اس دعا کو پڑی کیونکہ یہ بہت زیادہ شبہات آج کل ایجاد ہو رہے ہیں اس لحاظ سے بہت ضرورت ہے اس بات کی اور ایمان انسان بچا کے کامیابی کے ساتھ لے جائے بہت ضروری یہی وجہ ہے کہ شب حجرت جب حضرت امیر نے پیغمبر اسلام سے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ وَذَالِكَ فِي سَلَامَتٍ مِن دِينِ کیا کیا میرا دین سلامت رہے گا پیغمبر نے کہاں تمہارا دین سلامت رہے گا یعنی ہمیں پیغام دیا جارہا ہے کہ دین کی سلامتی عقیدے کی سلامتی کتنی زیادہ ضروری تو اس دعا وہ جو دعا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحم اس کو آپ عقائد کے شبہات سے نکلنے کے لیے اور امام زمانہ پر اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے اس کو پڑھیں آپ اور مراجعہ اور علماء کے نظریات اور عقائد کو دیکھا کریں اور جب بھی کوئی چیز پڑھیں علماء ایک بہت اچھی بات بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی عقائد کے لحاظ سے کوئی بحث پڑھیں عقائد کے لحاظ سے کوئی چیز پڑھیں جس کے اندر بہت ساری بحث اور شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہوں تو آپ یہ کریں کہ اس میں غور و فکر کرنے سے پہلے رک جائیں اور ایک جملہ کہیں کہ اس مسئلے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو امام وقت علیہ الصلاة و السلام کا اور یا پھر یہ کہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلاة و السلام کا اس کے بعد آپ غور و فکر کریں تو اس کے بعد کوئی شبہات ایجاد نہیں ہوں گے اور آپ کوئی غلط عقیدہ نہیں بنا سکیں گی اور آپ کا عقیدہ بلکل محفوظ ایک جملہ کہیں ہمیشہ عقائد کی بحثوں کو پڑھنے سے پہلے کہ میرا عقیدہ وہی ہے اس مسئلے میں جو امام جعفر صادق کا پھر آپ دیکھیں گی کہ عقیدہ بلکل محفوظ ہو جائے اب غور و فکر کریں تو کبھی گمرہ نہیں بہت سے علماء اور مراجع اپنے اس کو بڑھانے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ماضی کے لحاظ سے تو آپ چھوڑ دیجئے اپنے صرف حال اور مستقبل پر نگا رکھیں جتنی پہلے مسئل مسئل نہیں ہو سکتا ہے میں اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں اور اتنے روزے رکھ لی ہیں یہ نہ دیکھو کہ تم پہلے انسان کو ڈرنا چاہی ہمیشہ اپنے حال کو مد نظر رکھیں کہ آپ اس وقت کیا ہیں یہی وجہ ہے کہ امام خمینی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو حال میں ماضی کو مت دیکھو حال اور اپنے مستقبل کو ہمیشہ دیکھا کرو میار انسان کا حال ہے اور اس کا اختتام ماضی اگر داغدار بھی ہو تو توبہ کرو اس سے نجات حاصل کرو اور اس کے بعد کیونکہ فرماتے ہیں کہ چاہے ماضی کسی امام زادے کا کیوں نہ ہو جیسے چھتے امام کے بیٹے عبداللہ افتاعت سکے بیٹے تھے لیکن دعوی امامت کر لیا مردود خرار پا تو اب اتنا وقت نہیں ہمارے پاس تیز رفتاری کے ساتھ علماء ایک چیز اور بھی فرماتے کہ اگر اپنی زندگی کو آپ نے بہتر بنانا ہے آج دیکھا جائے تو اس کے اوپر پورا ایک درس ہو سکتا وہ فرماتے کہ امام کے جو علقاب ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ہر لقب آپ کی خصوصیات کا اککاس باقاعدہ نجم ساقب میں ایک سو بیاسی اسمہ کا ذکر ہوا ہے اور کسی بہت سی کتابوں میں تو تین سو دس اسمہ اور امام کی جو علقابات ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام کے جو علقاب ہر لقب ان کے منتظرین کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے ہر لقب مثلا یعنی دیکھا جائے وہ علماء فرماتے ہیں امام کے علقاب زمان غیبت میں زندگی گزارنے کا روڈ میپ ہیں امام کے علقاب مثلا القائم گناہ اور ظلم کے خلاف قیام کرنے والا ہم بھی اگر گناہ اور ظلم کے خلاف قیام کریں گے تو امام کے ساتھیوں کے اندر شمار ہوں گے یعنی ہمارے لئے روڈ میپ بن جائے گا منتقم انتقام لینے والا دیکھیں اگر تاثر نفسانیت کی بنیاد میں انتقام لیا جائے تو مضموم لگن اللہ کے لئے اسی طریقہ سے مثلا غریم امام کا لقب قرزدار غریم یعنی اپنے اوپر احکام خداوندی کو امام قرزدار کی طرح سے سمجھتے اس طرح قرزدار ہمیشہ بے چین رہتا ہے کہ میں اپنے قرزے کو کیسے ادا کروں اس طریقے سے امام بے چین رہتے ہیں اس وجہ سے ان کا لقب غریم تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر پر اپنے خود پر خدای احکام کو نافذ کرنے کیلئے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں روڈ بیپ ہے القاب کو دیکھی اپنے اوپر نافذ کر لیجئے اس کو جب بھی وجہ ہے کہ آیت اللہ طبعہ طبعہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائی کہ ہمیں آخر امام زمان کی زیارت کیوں نہیں ہوتی فرمایا کہ ایسا کرو چہرے کو دیوار کی طرف کر لو اس نے چہرہ دیوار کی طرف کر لیا کہا کہ اب بتاؤ کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہا کہ نہیں کہا کہ تم نے بھی ہم نے یہ کر لیا کہ گناہ اور نافرمانیوں کو انجام دے کر مولا کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے اب کیا ہے اس وجہ سے ہم مولا کی زیارت نہیں کر پاتے ان کی راہ الگ ہے تمہاری راہ بلکل الگ ہے جو راستہ انہوں نے بتایا ہے تم اس کے بلکل برخلاف چل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر گناہوں سے بچنا ہے اس لحاظ سے ایک لقب امام کا آئے گا مثلا متحر امام کا ایک لقب ہے پاک پاک زندگی آپ کو بھی گزار نہیں امام کے لقب میں سے ایک لسان و صدق ہے سچائی کی زبان ہمیں بھی چاہیے جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کر لیں امام کا ایک لقب مجتحد بھی ہے انتہائی کوشش کرنے والا دین میں انتہائی کوشش کر کے دکھائیں آپ امام کا ایک لقب مجھول بھی ہے جس کی شناخت نہ ہو سکی تو منتصر چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کی مدد کریں منعم نعمت بخشنے والا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو سہولیات اور آسانیہ مہیا کریں کریم بغیر استحقاخ کے عطا کرنے والا ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو عطا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں حلیم بردبار ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے خطاؤں کو درگزر کریں اسی طریقے سے امام کا ایک لقب دائی ہے دین کی پیغام دینے والا دعوت دینے والا اور اس طرح سے سابق یعنی نیکیوں میں سب سے سبقت رکھنے والا ہیں تمام القاب ایسے ہیں جو آپ کو زندگی گزارنے کا روڈ میپ دیتی علام ہوں اے تہذیب یافتہ ڈرنے والے علام فرماتے ہیں محذب اور پاکیز شخص کو درنے کی کوئی ضرورت نہیں پھر امام کس چیز سے خائف ہیں تو علام فرماتے ہیں کہ امام ہماری بدعام آلیوں اور گناہوں کے انجام سے ڈرتے یہ تہذیب یافتہ شخص یہ آپ کی بدعام آلیوں اور گناہوں سے ڈر رہا اور ہزار سال سے ہمارے لئے خائف کسی عالم نے دیکھی بہت خوب کہا ہے کہ جس قوم کی دعاوں میں امام زمانہ سب سے آخر میں ہوں یقیناً وہ قوم ظہور کی منتظر نہیں اس کی پہلی ضرورت امام زمانہ کا ظہور ہی نہیں جبی ظہور کی دعا سب سے آخر میں رکھتے سب سے پہلے ہونی چاہیے سب سے پہلے تو بہرحال امام کے لئے خصوصی طور پر دعائیں اور اپنی پرارٹیز میں امام کو پہلے لے کر آئیں یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طبعہ بھی بات کہتے تھے کہ امام اس محمد ظہور کریں گی جب امت ظہور پیدا کرے گی حضرت آیت اللہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ حضرت حجت ایک ہزار سال سے غیبت کے زندان میں گرفتار ایک ہزار سال سے اس سے زیادہ ان کی قید اور غربت کیا ہوگی کہ امام کسی آبادی میں جا کر اپنی شناخت نہیں کروا سکتے ان کے پاس ایک ہزار سال قید زندانی پر اہل ایمان خون کے آسور ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ہم وہ گروہ ہیں جس نے اپنے سردار کو خود قید کر کے رکھا ہوا خود محبوس کیا ہوا ہے گناہوں کی مسلسل انجام دعی سے انسار کی کمی کو انجام دے کر امام کے ظہور کو ڈیلے کیا ہوا اور امام کی قید کو بہایا ہوا لوگ جمکران جاتے ہیں اور اپنی دعاوں کو وہاں پر کرتے ہیں حضرت حجت کے لیے دعاوں کو سب سے آخر میں رکھا جاتا